یہ جی پی او چو کے لائیو مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پاکستان تریکن صاف کی ریلی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے اس ریلی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے کارکنان آرہے ہیں اور کیا حسابتاب ہے اور کون ان کو لیڈ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تریکن صاف کے لوگ ہیں گاڑیوں کے اوپر ہیں اور یہ ریلی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب پولیس ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تریکن صاف کا تو یہ صاف تریکن صاف کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے جو ہمارا منڈٹ چھوڑی کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ لائیو مناظر آپ کو میں جی پی او چوک سے دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو مناظر ہیں جی پیو چوک سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی پیو چوک سے لائیو مناظر ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی پاکستان تریکن صاحب کی یہ ریلی یہاں پر پہنچی ہے پاکستان تریکن صاحب کا جنڈے پر اٹھا رکھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو مناظر آپ کو میں جی پیو چوک یہ اس طرف جی پیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریلی آ چکی ہے اور پولیس بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس آئی ہے جی گرفتار کرنے کے لیے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوگوں کو اتارا جا رہا گاڑی سے یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ مریم بنواز حیبہ نے کہا تھا کہ میں کسی کسے کا انتقام نہیں لوں گی یہ دیکھیں ساؤنڈ سسٹم ہے جی یہ بھی پولیس یہاں سے لے کے جا رہی ہے ساؤنڈ سسٹم کو یہ آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ڈرائور بھائی ہیں ان کو گاڑی سے اتار رہی ہے کوشش ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بھائی گاڑی سے نکل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ اور بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ ایک رہنمائے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگن یہاں پر آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ مریم نواز صاحبہ نے گاہ تھا کہ میں کسی قسم کا سیاسی انتقام نہیں لوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کیمرے کی یہاں کا آپ کو سب کچھ دکھا رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی سارا کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں یہ آپ دیکھ لیں پاکسان تریکن صاحب کی یہاں پہ کریلی آئی تھی اور جو ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک تو یہ بات ہے نا جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اگر کوئی امن امان کی صورتحال کو کا خطرہ ہو تو پھر بندہ کہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی گرفتاریاں جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگین مجھے نئی جو وزیرعالہ ہے پنجاب کی مریم نواز صاحبہ مجھے ان کی بات بار بار جو وہ یاد آ رہی ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بات کہ میں جو ہے نا وہ کسی قسم کا سیاسی انتقام نہیں لوں گی ٹھیک ہے جی تو آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ یہاں پر ابھی مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کی یہ ہمارے پولیس افسران بھی یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور ڈالفن پولیس کے جو جوان ہے وہ بھڑی بھڑی تعداد کے اندر یہاں پر موجود ہیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں یہ گاڑیوں کے اندر سے لوگوں کو نکال کر گرفتار کر لیا گیا جی یہ جنڈے اندر پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمارے پاکستان طریقے کے صادقہ یہ آپ دیکھیں کس صرف کس طریقے سے اتارا جا رہا ہے اصطاقفار اللہ اس پر صرف اس طرق اللہ کا گا سکتا ہے اور کچھ نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ کیمروں کے سامنے ہو رہا اور یہ مناظر جو ہیں وہ انٹرنیشن مڈیا پر بھی جائیں گے ہر جگہ پر جائیں گے آپ دیکھ سکتے جی یہ آپ دیکھ لیں اس یہ ماشاء اللہ ہماری پنجاب پولیس ہے یہاں اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں جی سارے کے سارے مناظر یہ آپ دیکھ لیں جی سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں جی یہاں پر دیکھ لیں کہ پنجاب پولیس یہاں پر کیا کر رہی ہے مجھے صرف ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر تو یہ لوگ کسی قسم کا کو غلط کام کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جن کو گرفتار کرنا بنتا ہے پھر تو گرفتار کرنا بنتا ہے لیکن یہ لوگ صرف اپنی گاڑیوں کے اندر آئے ہیں کسی قسم کا کوئی law and order کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن پھر بھی گاڑیوں سے نیچے گرا کر اور یہ دیکھیں بزرگ لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں اور ان کو کیا کیا گیا گاڑی کے اندر سے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان زندہ بعد یہ آپ نے سارے کے سارے یہ لائی مناظر دیکھیں جی جی پی آ چوک سے یہ جی پی آ چوک ہے اور یہ سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان تریک انصاف کی ریلی آئی تھی اور بہت بڑی تعداد میں پولیس یہاں پر موجود ہے تو یقیناً یہ یہ جی یہ ہماری پولیس ہے جی ماشاءاللہ یہ ہماری پولیس ہے اب یہ دیکھیں یہ ہماری پولیس ہے یہ گاڑی کے ساتھ کیا صورتحال ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جی گرفتار کیا گیا جی ایک اور رہنمہ پاکستان تریک انصاف کے ایک اور رہنمہ جی ان کو گرفتار کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آرام سے گرفتاری دے دی ہے کسی قسم کیونکہ مضامت نہیں کی باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے گاڑی کے اندر ڈالا ہوا آپ دیکھ لیں سر آپ کا نام کیا سر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی نعرے ہیں عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد کے نعرے اور یہ ساری صورتحالہ جی ابھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل دیتا ہوں کہ کون کون سے لوگ ہیں وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیا ساب کتاب ہے اور باقی لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے ساؤنڈ سسٹم اگرہ سارے جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ وہ بھی اپنی ریلی لے کر یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو ان کی ریلی کتنی بڑی ہوگی ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ مناظر بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جی پیو ہے یہ جی پیو چوک ہے بہت بڑی تعداد کے اندر پولیس یہاں پر موجود ہے ہمارے جو ڈولفن فورس ان کے حلکار موجود ہیں اور پولیس افسران یہاں پر موجود ہیں یہ گاڑی سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ گاڑی کے اندر ایک آہ خاتون ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور میڈیا ان کی رائے لینے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا یہاں پر موجود ہے جی آہ میڈیا کے کیمرے نے ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنی آہ اپنے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کس طریقے سے ابھی آہ جو ڈرائیور تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ابھی پولیس والے بھائیں ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں تاکہ وہ گاڑی کو سائیڈ میں کر سکیں اور روڈ جا وہ کلیر ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اور ابھی یہ ہمارے ایک اور گاڑی ہے جی یہاں پر بھی برائیور صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور غالبن پیچھے جو ہے وہ ڈرائیور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پولیس پولیس والے بھائیاں وہ ڈرائیور بنے ہوئے ہیں تو وہ گاڑی کو سائیڈ پہ کریں گے جی باقی پیچھے اور بھی گاڑی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک گاڑی ہے جی اس گاڑی کے اندر کون ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں سے بھی گرفتاری ہو چکی ہے ہاں پر گاڑی کے اندر جو ہیں وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اچھا میں یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات آپ بتاتا چلوں کہ یہاں پر کوئی بھی گاڑی ہے اور ان کے اندر کوئی بھی بیٹھا ہو پاکستان تریقین صاحب کے لوگ ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں لیکن گاڑی کے اوپر کے اس طرح کے جھنڈا لگا ہوئے یا اپنے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوئے تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوٹس کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ ساری سیچویشن ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیچھے ایک اور گاڑی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں جی اس میں بھی ہمارے پولیس کے افسران ایسے جو صاحب باٹھے ہیں ابھی یہاں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جو گاڑی ہیں سائٹ پہ لگا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ڈرائیور کے جو فرائز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں سر گرفتار کر لیا سب کو سر صرف روڈ پہ سائٹ کر رہے ہیں گرفتاری ہوگی سب کی جو دھر بھائی گاڑی کی مبارک کو آپ کو نہیں گاڑی لیا اپنے سر روڈ سر بچھے جانے گاڑی ہے پولیس کہاں لے کے جانے گاڑی ہے سر یہ جی ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اگر میں بار بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے پنجاب اور پنجاب کی اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک آہ بڑا کام ہوا ہے کہ آہ ایک خاتون وزیرعالہ ہیں مریم انواز صاحبہ نوازشی صاحب کی سابزادی ہیں اور انہوں نے جس دن حلف اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی تو اب آپ نے فیصلہ کرنا جی آہ میرا کام تھا یہ چیزیں آپ تک پہنچانا آہ یہ پولیس آفیسر ہے آپ کے سامنے ہے جی یہ یہ جی یہ گاڑی کا نمبر دیکھیں یہ بلال ڈی ایس پی صاحب ہیں گاڑی چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اس کے اندر سے یہ پسٹر برامت ہو ہے یہ دیکھیں جی یہ پولیس والے ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ گاڑی کے اندر سے آہ کچھ چیزیں برامت ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے نمبر بھی دکھا رہے تھے ہیں یہ ساری چیزیں جی آپ کے سامنے ہیں یہ بھی پولیس والے بھائی ڈرائیور بن کر اندر بیٹھ گئے ہیں وہ گاڑی کو سائٹ پہ لگائیں گے اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پولیس کا جوان ہے جو اپنے اپنے فرائز ادا فرائزیں منسوی بھائی نے بڑے اچھی بات کی کون سے فرائزیں بھائی فرائزیں منسوی وہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ڈیفنیٹی سے بات ہے جی پولیس والے جو جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر یہ اپنی ڈیوٹی اپنی نوکری کرنے کے لیے ہیں تو ان کی ہائی کمانڈ سے جو بھی اوڈر ملتے ہیں وہ ڈیفنیٹی لوگ فالو کرتے ہیں مجبور ہوتے ہیں انہوں نے فالو کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اوڈر تو یہ کافلہ ہے جی جس کافلے کو تقریباً آپ یہ کہلے اگر آگر آپ کو بورا نہ لگے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کافلے کو فتح کر لیا گیا ہے یہ کور رہنما ہے جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتاری دے دیا جنہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرفتاری دے دیا ہے اور ایک بندہ گرفتار کیا اور بڑی تعداد کے اندر پولیس یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سارے کے سارے مناظر میں آپ کو جی پیو چوک لاہور سے دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں جی یہ جی پیو چوک لاہور سے سارے مناظر ہیں جی جو آپ تک پہنچ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں سر آپ کہاں سے آئے سر کانون کے مسارکے سر ادھر آئیے سر کتے بچے ہیں گاڑی میں آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پولیس ہے ماشاءاللہ ایک بندہ اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی فورس ہے ویڈیا کیمرے سب یہاں پر موجود ہیں یہ سارے مناظر جو ہیں وہ جب ایک دفعہ کیمرے کی آنکھ سے ریکوڈ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کسی کی قیمت میں نہیں رہتے وہ مناظر سارے کے سارے پھر آپ کا لوکل میڈیا آپ کا پاکستان کے پچیس کرون لوگ اور عالمی میڈیا حتیٰ کے پوری دنیا تک وہ مناظر پہنچتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی گرفتار کیا جا رہا ہے اور گرفتار کر کے لے کر جا رہا ہے کیا نام ہے جی شاہد کسور سے ان کا تعلق ہے جی بھائی نے مجھے بتایا ابھی کسور سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام ہے بریسٹر بریسٹر مسود صاحب غالباً آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو گاڑی میں بٹھایا جو آرہا جی یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جی میڈیا یہاں پر موجود ہے میڈیا کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میں پھر کہوں گا مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کہ میں اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں اور کسی قسم کی کوئی انتقام ہی کاروئی کہہ لیں یا پولیٹیکل اکٹرمیزیشن کہہ لیں وہ نہیں ہوگی اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی سر کیا کہے آپ کو بینڈ میں ہی ہے مکڑے ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پرسل ساں کو پکڑ کر لے کر جاری اور اندر سے بٹھری کا نشان بھی بنا رہے ہیں تو یہ پولیس کا آج آپ کے سامنے سارا کچھ دکھایا میں نے آپ کو اور ابھی اور بھی جتنے بھی ریلیز آئیں گی انشاءاللہ آپ کو یہاں سے سارا کچھ دکھاؤں گا کہ پولیس کیا کر رہی ہے پاکستان دریکن صاحب کے لوگ آ کر کتنے بڑی تعداد میں ہاں پہ پروٹسٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں سب کچھ لمحہ بلما آپ کے سامنے ہیں